جنو اکٹوبر دوہزار اکیس کا دن اور ہفتے کا دن ہے گریگوری کالنڈر کے مطابق نو اکٹوبر سال کا دو سو اکتروہ دن ہے یعنی سال دوہزار اکیس میں ابھی چوراسی دن اور باقی ہے اور چاند کے مطابق سال کے تیسرے ماہ ربیول اول کی دو تاریخ ہے گریگوری کالنڈر کے مطابق سال کے دسوے مہینے کے آٹھوے دن کئی اہم واقعات کے ساتھ تاریخ کے پرنوں میں رقم ہے نو اکٹوبر کا دن تاریخ میں پندرہ سال کے ایک لڑکی پر طالبان کے بے رہم دہشتگردوں کے خطرناک حملے کا گبا ہے پاکستان میں لڑکیوں کی طالب کے حمایت کرنے والی ملالہ یوسف زائی پر مکعی کے نام سے دنیا بھر میں گونچتی آواز کو دبانے کے لیے طالبان نے اس پر حملہ کیا اور اس کے سر میں گولی مار کر اس کی جان لینے کی کوشش کی سکول سے گھر لٹری ملالہ پر ہوا یہ حملہ دل دہلانے والا تھا لیکن ملالہ کا حوصلہ بھی کم نہ تھا بریٹن میں لمب علاج کے بعد وہ ٹھیک ہوئی اور ایک بار پھر اپنے محمد جھٹ گئی سب سے کم اومن میں آمن کا نوبل عزاز پانے والی ملالہ دہشتگردوں کے بچوں کو بھی تعلیم دینے کے حق میں ہے تاکہ وہ تعلیم اور عام کی اہمیت سمجھیں اٹھارہ ستتر میں آج کے دن اوڑیسہ کے پانڈیت گوپا بندھو داس کی پیدایش ہوئی انہی ستریس میں مشہور مجاہد آزادی سیفودین کچھلو کا انتقال ہوا انہی ستتر میں ممبئی کے بھابا نیوکلیئر مرکز میں یورینیوم 233 کی پیداوار ہوئی انہی ست چیتر میں بومبئر لندن کے بیچ رابطے کے ساتھ ہی ڈریکٹ ڈائلنگ ٹیلی فون خدمت کی شروعہ تھی انہی سو نبے میں ملک کا پہلا تیل ٹینکر موٹی لال نہرو اندوستانی جہاز رانی کو سانپا گیا انہی سکیانوے میں سومو پیلوانی کے پندرہ سو برس کی تاریخ میں پہلی بار جاپان سے بہار اس کے نقاط کیا گیا انہی سو ستان میں میٹلی کے مصنع ابداری و فوق کو نوبل عزاز دیا گیا دوزار چار میں افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار لوگوں نے اپنی پسند کا صدر متخب کرنے کے لیے بوٹنگ میں سلیا دوزار بار آمی طالبان نے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی معایت کرنے والی پندرہ برس کی ملالا یوسف زائی پر حملہ کیا موسیقی موسیقی موسیقی